بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے خبر ہے سیڈنی کرکٹ گراؤن سے جہاں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنل میں پاکستان اور نیوزلینڈ مدد مقابل ہیں قومی بالرز نے امدہ بالنگ کرتے ہوئے نیوزلینڈ کو بڑے سکور سے روک دیا ہے کیوی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باون رنز بنائے ہیں ایک سو تریپن رنز کے حدف کے تاکم میں پاکستان کی اس وقت بیٹنگ جاری ہے سیڈنی میں کھیلے جارہے ہیں ماچ میں کین ویلیمسن نے ٹار سٹریٹ کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو فین ایلن پہلے ہی اوبر میں شاہین شاہفریدی کی گین پر ال بی ٹیولو ہو گئے ٹیون کانوے 21 رنز پر رن آؤٹ ہوئے گلین فلیپس نے چھے رنز بنایا تھے کہ محمد نواز کی گین پر انہیں ہی کیچ دے دیا کین ویلیمسن اور ڈیل میچل نے مہتاد بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو آگے بڑھایا ویلیمسن 46 رنز بنا کر شاہین شاہفریدی کی گین پر بولڈ ہوئے ڈیل میچل نے 35 گیندوں پر ناکابل شکست 53 رنز بنائے جیمنیشن نے 16 رنز سکور کیے شاہین شاہفریدی کو دو اور محمد نواز کو ایک وقت ملی بلکل اور اس وقت پاکستان کی بیٹنگ بھی جاری ہے تین اشاریہ دو اوورز ہو چکے ہیں تیس رنز بن چکے ہیں بابا رازم اور رزوان اس وقت پریس پر موجود ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں 153 رنز کا حدف دیا گیا ہے نیوزیلینڈ کی جانب سے لیکن پاکستانی جو بیٹرز ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے پاکستان کے لئے چیف کرنے کے لیے پاکستان یہ ٹارگٹ پورا کر سکتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے ہم نے تقریباً 31 رنز بنا لیے ہیں تین اشاریہ تین اوورز ہو چکے ہیں اگر ہم بالنگ اٹیک کی بات کریں خاص طور پر ارم تو آج بالنگ اٹیک ہمیں بہت اچھا نظر آیا شانشاہ فریدی نے خاص طور پر دو وکٹے لی محمد نواز نے ایک وکٹ لی پھر جس طریقے سے شاداب نے رناؤنٹ بھی کیا اس نے ہم نے دیکھا کہ میچ واقعی پلٹ گیا اور بہت بڑا سکور بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے نیوزرینڈ والے بلکل اور جیل میچل جو ہے ان کی جانے سے سینٹری بنائی گئی لیکن اس وقت بیٹنگ کی جا رہی ہے محمد رزوان بابر آزم کریس پر موجود ہیں اور شانزیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھا کھیل رہے ہیں تھوڑا سا جس طرح سے کرٹسائز کیا جا رہا تھا بات کی جاری تھی تھوڑا سا شارٹس بھی کھیل رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ ٹک ٹک نہ کھیلیں کچھ شارٹس لگائیں کچھ رنس بنائیں بلکل کیونکہ پاور پلے بڑا امپورٹنٹ ہے پاور پلے میں سکور کرنا بہت ضروری ہے اور جس طرح سے ٹارگٹ ہماری ٹیم کے سامنے ہیں تو شاہین یہ ٹارگٹ یقینی طور پر پورا کر سکتے ہیں اور اس وقت کوشش یہی کی جا رہی ہے بابر آزم اور رزوان کی جانب سے کہ وکٹ کا نقصان نہ ہی ہو تو بہتر ہے جتنا سکور بنایا جا سکتا ہے اتنا ہی اچھا ہے اور اگر ہم بات کریں خاص طور پر بیٹرز کی تو نیوزلینڈ کے جو بیٹرز تھے ان کی وکٹس بہت جلدی گری ہیں فین آلن صرف چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ جیون کونوے کس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے گلین فیلپس جن کا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سٹرائک ریج بہت اچھا ہے اس کے باوجود وہ کوئی خاص سکور نہیں کر سکے وہ صرف چھ رنز بنا سکے لیکن ڈیرل میچل نے اور کین ویلینسن نے بڑی زمدارانہ بیٹنگ کی اور اس سکور کو آگے بڑھانے میں کافی وہ مددگار ثابت ہوئے اسی طرح کے سنوے نے تقریباً 152 رنز بنائے ہیں 153 رنز کا ٹارگٹ ہے جو کہ پاکستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ جلس جلس پورا ہو سکے اور ابھی جو سکور ہے ہمارے سامنے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں تقریباً ہم نے اس وقت 32 سکور بنا لیا ہے کوئی وکٹ کا نقصان نہیں ہوا ہے 3 اشاریہ 5 اوورز اس وقت ہو چکے ہیں بلکل اور اگر سٹیڈیم میں شرائکی نے کرکٹ کی بات کریں تو بڑی تعداد میں یہاں پر پاکستانی موجود ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وال کپ کے پہلے سیمی فانل میں پاکستان کے خلاف نیوزلینڈ کی ٹیم نے محتاط بیٹنگ کی کیوی ٹیم کی وکٹیں کس طرح سے گری اور اسی تمام ترصورتحال میں جو سڈنی میں پاکستانی فانس ہیں وہ کافی زیادہ پھر جوش ہیں بابر 11 کی کامیابی کے لیے پور امید ہیں کہتے ہیں پاکستان آج کا مات جیت چکا ہے اور فائنل میں بھی پاکستان ہی کی کامیابی ہے پاکستان آج جیتیں گے چھداب اچھا کھیلے گا حارس ہفیلی اچھا کھیلے گا اور ہفیلی بابر رو بی بک ٹیم پاکستان پھر سے جیتے ہیں پاکستان پھر سے جیتے ہیں یہی امید ہے اور فائنلز میں آئے اور پھر انڈیا سے ٹکر مقابل پھر سے ہو ہم ایو ایس سے آئے ہیں اور صرف پاکستان کی جیت دیکھنے آئے ہیں ہم لوگ جیت چکے ہیں انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں جیتیں گے اور فائنل میں بھی ہم ہی جیتیں تو اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ اس وقت جو ایک ہائی وولٹیج میچ جاری ہے کیونکہ میچ کا بہت زیادہ انتظار تھا کہ آج کا اہم میچ اور پاکستان صرف دو فتح دور ہے کہ وہ دوبارہ چیمپئن مرے گا ٹی ٹوئنٹی کے اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں باجے لے کر آئے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں پاکستان کے حق کے لیے اور ساتھ ساتھ سب زلالی پرچم بھی اٹھائے ہوئے اور جیسے جیسے بانڈری لگتی ہے ویسے تعلیہیں بھی بچتی ہیں پاکستان دباد کے نعرے بھی لگتے ہیں اور اب ایک امید سی جاگ گئی ہے یا اب شور بھی میرے پیچھے سن رہوں گے کتنے زیادہ شور ہو رہے ہیں اور اب ایک امید لگ گئی ہے کہ پاکستان یہ ٹارگٹ جو ہے وہ چیس کر سکتا ہے اور فائنل کے لیے جگہ بنا سکتا ہے شادے بلکل پاکستان چیس کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہزیفہ ہم سب پر امید ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ یہ ضرور چیس کرے گا ہم رکھ کرتے ہیں لاہور کا فاطمہ شرازی ہمیں سب سے ہی اپ ڈیٹ کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں سکرینز نصب پی گئی ہیں شایقین ایک ٹرکٹ اکھٹے ہوئے ہیں فاطمہ شرازی آپ بتائیے گا ایک ہمارے پاس ٹارگٹ تو آ چکا ہے اور پاکستانی بیٹرز بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں اس وقت شایقین ایک ٹرکٹ میچ کو انجوائے کر رہے ہیں جی بلکل پاکستان اور ڈیو جی لیڈ کے ٹیٹ ونٹی سیمیور کا پہنا میچ کھلا جا رہا ہے پاکستان نے بولنگ میں اپنی بہت عالی پرپورمنس دکھائی ہے اور اب بیٹنگ کر رہا ہے ایک سو ٹریپل کا ٹارگٹ ملا ہے پاکستان کو جو کہ بہت زیادہ کم ہے ایزی لی اچھیب کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں شایقین ایک ٹرکٹ سے کہ وہ پرپورمنس کے بارے میں بتائیں دوسرا کس ٹرکٹر سے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کون جیتے گا اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جی جی میرا تو خیار جی جی طرح ٹارگٹ انہوں نے نیوزیلینڈ نے دیا ہے نا تو یہ تو اپننگ ہی کر جائیں گی ٹھیک ہے بابر آدم رزوان بہت ہی اچھا کھیل رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان سمی فینل جیت جائے گا اور فائنل میں پہنچ جائے گا اور ٹی ٹوانڈی وڈگپ ہمارے پاکستان میں لے کی آئے گا آج تو ویسے بھی اقبال ڈے ہے انشاءاللہ آج ہمارے جو اقبال کے شہین ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے جی بالکل ہم نے یہاں شرائکین نے کرکٹ سے بات کی انہوں نے اقبال ڈے کا حوالہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ آج اقبال ڈے ہے اور اقبال کے جو شہین ہیں وہ انشاءاللہ سمی فائنل اپنے نام کریں گے اور ورلڈ کپ جو ہے فائنل جو تیرہ نومبر کو کھیلا جائے گا وہ بھی اپنے نام کریں گے جی ٹھیک ہے آپ دیکھنا ہی ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہے کہ ہماری جو بیٹرز ہیں وہ کافی زیادہ اچھی جو ہے اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں تو شہر اقتدار کی روح کر لیتے ہیں ویسے تو یہاں پر سیاسی محول کافی زیادہ گرم ہے لیکن یہ بتائیے گا کیونکہ آج میچ ہے اور بیٹنگ بھی اچھی جاری ہے تو اس وقت کیا جو شو جذبہ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کلی رم جس میچ کا بہتابی سے انتظار تھا اس کی ایک ننگز جس میں نیزلینڈ ایک سو باون رنز کا پاکستان کو حدف تو دیا ہے لیکن پاکستانی جو بیٹسمن ہے انہوں نے جس جرحانہ انداز میں ننگز کا آغاز کیا ہے جیسے جیسے یہاں پر بانڈریز لگ رہی ہیں شایقین نے کرکٹ جو ہے وہ خوب حلہ گلہ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو سکوٹ کر رہے ہیں ملک بر کی طرح یہاں پر اسلامباد میں بھی مختلف جگہوں کو بڑی سکرینز پر میچ دیکھنے کا انقاض کیا گیا ہے یہاں پر اس وقت میں موجود ایک نیچی مال میں یہاں پر شایقین اپنے دوستوں اور فیملیز اور بچوں کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر وہ خوب میچ کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ جب پاکستانی بالرز نے گرفت مضبوط کی تھی کیوی بیٹسمنوں کے اوپر تو اس وقت بھی شایقین نے کرکٹ کافی انجوائے کر رہے تھے بربور طریقے سے خلا گولا ہے شور کیر تالیہ بجائی جاتی ہیں خوب اپنے جو ہے وہ جو پلیئرز ہیں ان کو جو ہے وہ داد دی جاتی ہے یہاں پر جو ہے وہ اس وقت شایقین اپنے کرکٹ جو ہیں ان کی یہی ہوپس ہیں کہ اس دفعہ ٹی ٹوئنٹی کا جو ورلڈ کپ ہے یہ پاکستان میں ضرور آیا بگا اور آج کا جو سمی فائنل ہے یہ ٹیم پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گی تو اس وقت میچ جاری ہے اور پاکستانی جو بیٹس مین ہیں بابر اور ازوان ان کی کافی اچھی بیٹنگ کا آغاز کیا ہے جس پر جو ہے وہ جیسے جیسے بانڈریز لگتی ہیں تو شایقین نے کرکٹ جو ہے وہ یہاں پر جھونکتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ وہ پلیئرز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا جذبہ کافی ہائی ہے آج سب سے ہی یہاں پر جو ہے وہ شایقین پہنچے تھے اور ان کے یہ امیدیں تھیں کہ آج کا میچ پاکستان کو ہر سورج جیتنا ہوگا کیونکہ اس دفعہ ٹی ٹوئنٹی کا جو ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان میں ہی آنا ہے تو اس حوالے سے آج کا جو میچ ہے یہ کافی اہم ہے اور پاکستانی ٹیم اس میں بہت اچھے طریقے بلکل اچھا پرفارم کر رہی ہے ان چاس رنز ہو گئے ہیں جس بابر اور رزوان کی جوڑی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آج وہ جوڑی بہترین پرفارم کر رہی ہے اور دونوں نے اس وقت مل کر ان چاس رنز پچاس رنز بنا لیے ہیں ان دونوں کے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جوڑی پچاس رنز بنا چکی ہے کوئی وکٹ کا نقصان نہیں ہوا ہے اسی پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم رک کرتے ہیں ہیدر آباد کا ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مختلف شہروں سے ہیدر آباد سے امتیاز علیہ مرسد موجود ہیں امتیاز آپ بتائے گا ہیدر آباد کس وقت کیا مناظر ہے کیا جوش و جذبہ ہے خاص طور پر شائکی نے کرکٹ کا جذبہ جنون کو حمد نہار آج ایسے ہی شائکی نے کرکٹ کی آج جو ہے وہ کافی جوش و جذبے میں دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے سے آج جو ہے کی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیوز لینڈ اور پاکستان کا جو سنسنی کھید مقابلہ جاری ہے اس میں بابر آزم اور رزوان نے جو اس وقت اس کا دھواندار بیٹنگ جاری ہے اس کو دیکھ کر یہاں پر موجود بچے ہو بڑے ہو خواتیر ہو سب ہی ہمیں ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا دیں یہاں پر پاکستان زنداباد کے نعرے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میچ کو جو ہے بہت ہی انجوائے جو ہے کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ہمارے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آج آپ کیا دیکھیں بہت ہی ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج بابر آزم کی بیٹنگ کو بابر آزم کو آج شروع میں چاند ملیا بہت اچھا چاند ملیا آج ہمارے کو وہ خوش بھی کر رہے ہیں جس طرح آپ ہمارے کو دیکھ سکتا ہے ہم آج بہت خوش ہے بابر آزم کو آج اپننگ بنیا ہے لیکن آکے پھر بھی بہت اچھا گا بابر آزم آج اس طرح سے دعا دار بیٹنگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو امید ہے اور یہی بول رہا ہے کہ انشاءاللہ آج جیت پاکستان کی ہوگی نہ صرف آج کی میچ مگر فائنل میں بھی جیت کر پاکستان جو ہے ورلڈ کپ پاکستان میں لے کر آئے گا ہیدر آباد کی سیچویشن آپ بتا رہے ہیں یقینی طور پر کافی جوش جذبہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ پاکستان کے جو بیٹرز ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں پارٹنرشپ بہترین اس وقت جاری ہے تو فائنل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ریدا سندو نے تو ریدا بتائیے گا آپ کی حضورتحال دیکھ رہی ہیں جی بالکل پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے درمیان سیمی کا ڈاکرا جو ہے وہ جاری ہے اور دونوں ٹیمیں فائنل میں پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اور ایسی فیصل آباد کے جو شائقین ہیں وہ بھی اس میچ سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں رنگا رنگ محفیلے جو ہیں وہ سجائی گئی ہیں اور بڑے پور امید ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل میں جگہ ضرور بنا پائے گا اللہ اللہ کر کے سیمی فائنل میں تو پہنچائی ہے تو آپ کیا کہیں گی کہ فائنل میں پاکستان جا پائے گا جی انشاءاللہ کیونکہ یہاں پر پاکستان پہنچا ہے سیمی فائنل میں وہ بھی انسپیکٹریلی پہنچا ہے تو ایک اگر یہ موضع ہو گیا تو انشاءاللہ ہم فائنل میں بھی پہنچیں گے ہم بڑے پرجوش ہیں آج کے اس میچ کو لے کر بلکل ضرور بابر آزم بھی اور رزوان بھی الحمدللہ ہمارے تو بھی شاہین آپ دیکھیں جو آؤٹ کر رہے ہیں پہلے اس کا مزا لیں گے اس کے بعد اس کے بعد چھوکوں اور چھوکوں کا بھی مزا لیں گے بہت ہی زیادہ پرجوش انداز میں جو ہے کرکٹ کے دیوانے کرکٹ میچ سے لطف اندوس ہو رہے ہیں اپڈیٹ کر رہی تھی اس حوالے سے اور دکھا رہی تھی وہاں پر اس وقت کیا مناظر ہیں اس وقت ہم مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے بھنگنے ڈالے جا رہے ہیں جشن منایا جا رہا ہے اور جشن اسی لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ آج ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ چھپن رنز بن چکے ہیں کوئی وکٹ کا نقصان نہیں ہوا ہے بابر اور رزوان جم کر کھیل رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتاتے کہ ملتان نے بھی کچھ ایسی صورتحال ہے وہاں پر بھی جو شائکینے کرکٹ ہے وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں میچ کو بھی اور سب احتمام کر کے بیٹھے ہیں تو اس کی اپڈیٹ ہم لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محسن علی محسن بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے شائکینے کرکٹ کتنے پرجوش ہیں ملتان کے شائکین پی کسی سے کب نہیں ہے اور ملتان کے شائکینے ہوتل میں موجود ہے جہاں پر چائے کے ساتھ محس سے لسک اندوش ہو رہے ہیں بابر آزم محمد رزوان بیٹنگ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں شائکینے کے پرجوش ہیں بابر آزم محمد رزوان ایسی ایسی بیٹنگ کرتے ہوئے بیٹنگ کریں گے اور فائلہ تک رسائی حاصل کریں گے چوکے لگ رہے ہیں یہاں پر شائکینے کے تعلیہ بجا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آج جو پاکستانی بولرز فنٹر نے اچھی کارکستی دھگئی ہے اسی طریقے سے جو بیسٹ پین ہے پاکستان کے وہ بھی اچھی پرفارمس دکھائیں گے آج کا میل جیتیں گے وہ فائلہ تک رسائی حاصل کر گے یہاں پر جو اہل محلہ کے لوگ ہیں ہوتل پر موجود ہیں یہاں پر چائے پی رہے ہیں لفت اندوز ہو رہے ہیں گپ شب بھی کر رہے ہیں پاکستان کی جیت کیلئے دعا بھی کر رہے گئی کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم انشاءاللہ آج کا میل جیتے گی فائنل میں جائے گی اور وہاں جو بھی ٹیم اگر اس کو ہرا کے جو ورڈ کپ ہے وہ اپنے نام کریں گی سیکھے بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا بھی محسن علی آپ کا بھی شکریہ لہور سے ہمارے ساتھ تھی فاطمہ شہرازی اسلام آباد سے شہزاد علی کراچی سے عزیفہ خان ملتان سے محسن علی فیصل آباد سے ریدہ سندو اور حیدر آباد سے امتیازنے میں جوائنگ کیا آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ سپریم کورٹ نے نیاب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے پی ٹی آئی وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کرپشن سے نہ صرف بنیادی حقوق بلکہ شفاف ٹرائل اور برابری کا حق بھی متاثر ہوتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکز دیئے کہ آپ کی باتیں پارلیمنٹ کے لیے اچھی تقریر ہے اور وہاں سنانے کے لیے پارلیمنٹ میں موجود ہونا ضروری ہے پارلیمنٹ تو کوئی سننے کو تیار نہیں انہیں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی انتخابات جیتے تو اپنی ترامیم لائے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایسا کہا گیا تو سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کے خلاف عمران خان کے درخواست پر سماعت کلی عمران خان کی قومی اسیملی کے چھے حلقوں سے کامیابی برقرار رہے گیا نہیں الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹفیکیشن روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی عمران خان کی نا اہلی کے درخواست مسلم لیگ نون کے ایمین علی گوہر بلوچ نے دائر کر رکھی ہے انہوں نے توشہ خانہ کیس میں نا اہلی کے بنیاد پر عمران خان کی زمنی الیکشن میں کامیابی کا نوٹفیکیشن روکنے کی استعدا کی ہے الیکشن کمیشن اس درخواست پر آئندہ ہفتے سماعت کرے گا الحمدللہ وزیر آزم شہبان شریف کا دورہ مصر انتہائی کامیاب رہا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ کوپ ٹوئنٹی سیون کانفرنس پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر بڑی نتیجہ خیز رہی پہلی بار نقصانات اور تباہی سے ترقی پذیر ممالک کے مالیاتی دباؤں میں اضافے کی وجہ تسلیم کی گئی پہلی بار ترقی پذیر ممالک کے نقصانات کی اضالی کیلئے مالی وسائل کی پرہمی پر عالمی اتفاق رائے ہوا ہے اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک ملک و عوام کی خدمت میں مصروف ہے دوسری طرف وہ کردار جو جب سے سیاست میں آیا تباہی بربادی انتشار اور خلفشار میں مصروف ہے سٹیٹ بینک نے امپورٹ پالیسی میں نرمی کر دی ہے گورنڈر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر تک کی ایل سیز کو کلیر کرنے کے لیے کمرشل بینکز کو ہدایات جاری کر دی ہیں ہم نے ایک لاکھ تک کے جو ایمپورٹ ایل سیز تھیں ان سب کو ہم نے آلاو کر دیا ہے کہ وہ بینکز ایل سیز کو اوپن کر سکتی ہیں پھر ہم نے کچھ اور سٹیپس بھی لیے ہیں جس میں کہ کچھ جو پریارٹی سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ان کی پچاس ساٹھ پرسنٹ جو پچھلی ماہ کی ایمپورٹس ہیں اس تک ہم نے آلڈی ان کو کہا ہے کہ وہ ایمپورٹ کر سکتی ہیں اگر کوئی پوجیکٹ کمپلیشن کے قریب ہے وہ اس میں زیادہ تار پلانٹ اور مشینری آلڈی آ چکی ہے اور کچھ اس کا پارٹ جو ہے وہ رہتا ہے تو ہم نے بینکز کو کہا ہے کہ آپ ان کے بھی باقی پارٹ مگانے کے لیے اور باقی مشینری مگانے کے لیے ان کو جو ہے وہ فیلیٹیر کریں اور ان کی ایل سیز کو اوپن کریں فورکس ڈیلرز کی تنظیم کے سر برامل اگبوستان کہتے ہیں کہ امریکی ڈالر پر پڑا رہا ہے ڈالر اس سال کے اختتام تک دو سو روپے سے بھی نیچے آ جائے گا ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کے بعد سرمایہ کاری کی امید تھی تاہم لانگ مارچ اور سیاسی عدم استقام کے باعث سرمایہ کاری نہیں آئی آ رہا ہے ان شاء اللہ ضرور گرے گا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک جو امیدیں تھی پرائیم نیسٹر صاحب جو باہر گئے تھے یو این اے کے اجلاس میں اور تمام دوستوں نے سلید جلاسے تھے بہت دیئے لیکن ابھی تک ڈالر نہیں دیئے اور یو این اے نے کہا تھا کہ اٹھ سو تریپن ملین دیں ان کو لیکن پھر تریپن ملین ملین ملیں لیکن اس کے بعد گری لسٹ کا جو اس کا جو سب سے بڑا جو ڈار صاحب امید کر رہے تھے گری لسٹ نکلے پاکستان میں بڑے پر امانے میں انویسٹمنٹ آئی گی آنی ضرور تھی لیکن لال ایڈر خراب جیسے اور لانگ مارچ اور عمران خان صاحب پھر قاتلانہ عملے کی وجہ سے سیاستی پوزیشن پوزیشن جو ہے وہ بھی غیر مستقل میں عمران امان کے بھی خطر ہے اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں کے گوازی در نہ دوں گا تو اس لئے یہ پاکستانی اپنا انویسٹر جیسے وہ خوب زدہ بار والوں کو تو چھوڑیں تو وہ کیا ہے جہاں کے انویسٹمنٹ کرے گا لیکن یہ جو زیازم صاحب سعودیہ اور چینک یہ ہیں یہ کامیاب دورہ رہا ہے اور تیرہ نبڈارہ کا جیسے انہوں نے وعدہ بھی کی ہے لیکن جب یہ ڈالر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ڈالر کا ریٹ گرے گا پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے درد سریعہ وہ خانستان ہے کیونکہ جب سے خانستان کا جتنے میں ہم ڈالر میں چیزیں امپورٹ کر کے ان کو ہم تو پاکستانی میں دے رہے ہیں لیکن وہ ہماری چیز ہمیں پاکستانی روپے میں نہیں دے رہے جو دو ارب ڈالر کا معایدہ شباز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ہم پاکستانی روپے میں دیں گے لیکن وہ ان کا جو ٹریٹر ہے وہ ایکسپٹی نہیں کر رہا وہ کہا تھا یا میں دوبئی میں حوالہ اپریٹر کے ذریعے درم دیں یا پاکستان میں بلیک مارکٹ سے ڈالر خرید کر دیں کراچی کے ڈی جے سائنس کالج کے داخلوں میں پچاسی فیصد کمی کا معاملہ سمانے آواز اٹھائی تو محکمہ تعلیم بھی حرکت میں آئی محکمہ کی سپیشل سیکیٹری عبدالعلیم روشاری نے کالج کا دورہ کیا سپیشل سیکیٹری کے استفسار پر سیشن آفیسر راشد خوصو نے کالج میں کم داخلوں کا ملوہ تقنیقی فالٹ پر ڈال دیا علیم روشاری نے سما سے گفتگو کے دوران کالج میں کم داخلوں کی تردید کی تھی ڈی جے سائنس کالج میں پچاسی فیصد داخلوں کی کمی کی خبر سما نے گزشتہ روز نشر کی تھی کچھے کے ڈاکو کے پولس پر حملے کے بعد سندھ بھر میں اسلحے کا سپلائن نیٹورک توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آئی جی سندھ نے سیٹری کو کراچی میں اسلحہ سپلائن نیٹورک توڑنے کی ہدایت کر دی ہے تو کچھے کے ڈاکو کے پولس پر حملے کے بعد سندھ بھر میں اسلحے کا سپلائن نیٹورک توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی جی سندھ نے سیٹری کو کراچی میں اسلحہ سپلائن نیٹورک توڑنے کی ہدایت کی ہے آئی جی سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایس ایس پیس بتائیں کچھے کے ڈاکو کو اسلحہ کہاں اور کیسے ملتا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتا ہے چیف کریم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر بتائیے گا اس خبر کی تفصیل جی بلکل کچھے کے ڈاکو کی جانب سے جو پولیس پر کچھ دنوں قبل حملہ کیا گیا تھا جس پر ڈی ایس پی سمیت پاک حلقات شہید ہوئے تھے آئی جی سندھ نے اس معاملے پر کافی اہم احکامات جاری کر دی ہیں سندھ پولیس کو ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ بھر میں اصلے کی سپلائی کا جو نیک ورک ہے اس کو توڑا جائے اور اس کا توڑنے کے لیے انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا ہے اور دلائی جو ایس ایس پی ہیں ان کو ان کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ کیسے کچھے کے ڈاکووں تک اصلے کی رسائی ہوتی ہے کیسے ان کو اصلہ پہنچتا ہے یہ تمام جائے وہ تفصیلات جمع کی جائے اور اس نیٹ ورک کو توڑا جائے اسی طرح کراچی میں جو بڑھتے ہوئے چیٹ کرائم ہیں اس پر بھی آئی جی سندھ نے سیکیڈی کو یہ ٹاز دیا ہے کہ وہ کراچی میں جو اصلے کی سپلائی اور ترسیل ہے اس پر جائے وہ نظر اچھے اور کون سا یہ نیٹ ورک ہے جو کہ اصلہ سپلائی کرتا ہے اس کا پتہ لگایا جائے یہ نیٹ ورک توڑا جائے بہت شکریہ احمد رحمان خان آپ کا اور افسوسنا خبر آپ کو دیں حافظ آباد میں خاتون نے دو بیچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی کوشش کی خاتون کو تشویش ناکھالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حافظ آباد کے نواحی علاقے میں ماں نے اپنے دو معصوم بیچوں کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا اس کے بعد خاتون نے خود کو بھی چھوڑی مار لی زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خاتون اپنے سسرالیوں سے جھگڑ کر مہکے آئی تھی پولس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کرتی ہیں سیالکوٹ کی تحصیل سمریال میں تہرے قتل کی وارداد واقعی کی سی سی ٹی وی سامنے آگئی ہے کار سوار ملزمان نے بیچ سڑک گاڑی روک کر اندھا دن فائرنگ کی بات کر لیتے ہیں شہزاد ایمہ سے شہزاد کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے اس فوٹیج میں مزید بلکل یہ سیالکوٹ تحصیل سمریال کے علاقے ماجرہ کلام نام المسلح کار سوار کی فائرنگ سے دو راگیر سمیت تین افراد جامبہ اور تین زہمی ہوئے تھے واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آم پر آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے رنگ کی کار میں سے ملزمان نکلتے ہیں اور محالف سمت سے آنے والی موٹر سیکل سوار پر فائرنگ کرتے ہیں جس سے دو راگیر سمیت تین افراد جامبہ اور تین زہمی ہو جاتے ہیں اور فائرنگ کے بعد ملزمان کار میں سواروں کا بہ آسانی فرار ہو جاتے ہیں پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کی کوشش شروع کرتی ہے ڈی ایس پی جمیل نے سما کو بتایا کہ فوٹیج میں کار کا نمبر بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے جس کی مدد سے جلد ملزمان تک پہنچ سکیں گے بہت شکریہ شہزاد احمد آپ کا براہ کو بتائیں جی ایچ کو اسپطال کمبر شہداد کورٹ کی خراب صورتحال پر سیکیٹری صحت کو سیشن کورٹ نے سولہ نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی منصور مغیری سے جی منصور آگاہ کیجئے اس پارے میں دیکھیں سیشن جج کمبر نے سیکیٹری ہیلتھ کو طلب کیا ہے انہوں نے ریٹر لکھا ہے کہ کمبر جی ایچ کی جو ہے وہاں پر اسپطال دوہزار پانچ میں بن تو گیا تھا لیکن دوہزار بائیس ہے ابھی تک نام بجٹ ہے اور نہ ہی ایسے نہیں کریٹ کی گئی ہے اور عدویات کی صدیر قلت ہے جو صدیر متاثرین ان کو سے تقلیب ہو رہی ہے تو فوری طور پہ آپ خود پیش ہو جائیں سولہ نومبر صبح بارہ بجے ان کو طلب کیا گیا ہے آپ دیکھ رہا ہے کہ سیکیٹری ہیلتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ منصور مغیری آپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نواب آف جونگر نواب جہانگیر خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں نشانییں ہوتی ہیں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ان کا ملک ہے ان کی سردیں کہاں ہیں کہاں کہاں تک کہیں گی اور کون سے آپ کے جو ہیں آپ لوگوں کے پاکستان کے یعنی ہمارے رہنے والے لوگوں کے کون سے کونسی آپ کے لیگل ایشیوز ہیں گے تو جو میرے سے ہوا میں نے کرا مگر میری ریسالسز اور میرے معاملات بہت ڈیمیٹڈ تھے مگر جو بھی تھا اس کے حساب سے میں لے کے چلا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہیں جیہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کشمیر کے اوپر میرے خیال سے ایک دو سے زیادہ ریزولوشنز آئے ہیں یونائیٹڈ نیشنز نے جو دیئے ہیں کشمیر پر مگر یہ ہے کہ ہندوستان ان کے ریزولوشنز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے دیکھیں ایک اوپنین تو دے سکتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز مگر وہ اس کے پاس وہ میرے خیال سے آثورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپنینز کو ایکسیس کر سکے تو وہ اس نے جو اوپنینز دیئے ہیں وہ تو بالکل ہندوستان کی پولیسی اور اس کے مزاج کے قلاب دیئے ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں رائٹ آف ڈیٹرمنیشن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تو وہ ایکسیپٹنگ کر رہا ہے اس بات کو اصل نہیں ہے ایک طرف نواب آف جنو اکرڈس فگ نیش کانفرنس کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب آتا طرف اس وقت بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیرائے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نواب طائر الملک صاحب کا شکر گزار ہوں چودری اپوٹلا صاحب کا چودری شبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ گجرات سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو تھنڈی ہوا آئی ہے وہ کوئی بھی دور ہو جتنی بھی مشکلات ہوں یہ آج نہیں پچھلے کئی دہائیوں سے جب بھی مشکل ترین دور آیا ہے اگر وفا کی بات کریں اگر کمیٹمنٹ کی بات کریں تو گجرات نے اور اجنالے نے اور اس تمام علاقے نے ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان سے بڑا مفاد پرست پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے کوئی ایسی پارٹی نہیں رہے گی جس کے ساتھ ان کا الہاق نہ ہوا ہو اور الہاق پاکستان کی خاطر نہیں ہے اس ملک کی خاطر نہیں ہے ذاتی مفاد کی خاطر ہے کیونکہ ان کی سیاست صرف اور صرف اقتدار کی سیاست ہے ہماری سیاست اقدار کی سیاست ہے اور اس میں جب موقع ملا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ الہاق کر لیا جب موقع ملا تو مسلمی نون سے رابطوں کی کوشش کر لی جب موقع ملا تو آج جنہوں نے ہم نہیں کہتے جنہوں نے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا اسی کے پہلوں میں اسی کے قدموں میں جا گئے ہیں اتاتار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئی ایس پی آئر کی جانب سے ایک کہا گیا ہے کہ امن اصطحکام شہدہ کی قربانیوں کی مرہون مرنت ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہدہ کی قربانیوں کے باعث معاشی و mashedی ترقی ممکن ہوئی ہے بلکل یہ خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں آئی ایس پی آر کی جانب سے امن و استحکام شہدہ کی قربانیوں کی مرہون منت ہے آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوہ نے ایسا کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کے باعث معاشی و اقتصادی ترقی ممکن ہوئی